اعوذ باللہ من الشطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہیں سب خیر و آفیت سے ہوں گے دوستو آج میری اس ویڈیو ریکارڈ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سعودی عرب میں جیلو کے اندر بہت سارے پاکستانی قید ہیں جو کہ کوئی دو سال سے ہے کوئی تین سال سے ہے کوئی ڈیٹھ سال سے ہے کوئی پانچ سال سے ہے کوئی چھے مہینوں سے ہے کوئی تین مہینوں سے ہے کوئی ایک مہینے سے ہے تو دوستو موسلی ان میں ایسے لوگ ہیں کہ کفیلوں نے ان کو اوپر جھوٹی پیسوں کی دعوے کر کے جھوٹے کیسز بنا دیا ہے واسطہ لگا کے اور ان لوگوں کو جیلوں میں اندر ڈال دیا ہے کسی کو سترہ ہزار میں مطلوب کر کے جیل کے اندر ڈال دیا ہے کسی کو بیس ہزار میں مطلوب کر کے جیل کے اندر ڈال دیا ہے کسی کو دس ہزار میں مطلوب کر کے جیل کے اندر ڈال دیا ہے کسی کو پچاس ہزار کسی کو ساٹھ ہزار کسی کو ایک لاکھ یعنی مختلف نوائیت کی قیسز ہے تو دوستو ویڈیو کا اصل مقصد جو ہے حکومت پاکستان کا توجہ اس طرف دلانا ہے اور پاکستان ایمبیسی جو کی سعودیہ میں ہے ان کا توجہ اس طرف دلانا ہے تاکہ وہ اس کے اوپر نوٹس لے اور ان لوگوں کے لئے کچھ کرے کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے ہر مشکل وقت میں کام آئے ہیں پاکستان ریمیٹنسز بیچ رہے ہیں اور ہر مشکل وقت میں کام آئے ہیں تو ابھی اگر ان کے اوپر حالات آئے ہیں یا ان کے اوپر مشکل آئے ہیں تو حکومتی پاکستان کا فرض بنتا ہے ذمہ داری بنتے ہیں کہ ان لوگوں کے لئے بھی کچھ کرے لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں جلو کے اندر اور حکومتی پاکستان کا منتظر ہے پاکستان ایمبیسی کا منتظر ہے پاکستان کمیونٹی کا منتظر ہے کہ یہ لوگ ہمارے لئے کچھ کریں گے اور ہمیں ان جلو سے آسات کروائیں گے اور موسلی جو کیسز لوگوں کے اوپر بنائے گئی ہیں کفیلوں کے طرف سے وہ بلکل جوٹی ہے بلکل بھی بنیاد ہے کیونکہ روز میرے لوگوں سے بات ہوتے رہتے ہیں لوگ مجھے فونز کرتے ہیں چونکہ میرے اس سے بات ہوتی ہے تو جو کی موسلی کیسز ہے وہ بلکل بھی بنیاد ہے کفیلوں نے کسی کو سترہ ہزار کا دعویٰ کر کے مطلوب کر دیا ہے کسی نے کسی کے اوپر بیس ہزار کا دعویٰ کر کے مطلوب کر دیا ہے کسی کے اوپر چالیس ہزار کا دعویٰ کر کے مطلوب کر دیا ہے کسی کے اوپر دس ہزار کا دعویٰ کر کے مطلوب کر دیا ہے کسی کے اوپر ایک لاکھ کا دعویٰ کر کے مطلوب کر دیا ہے اور بہت سارے ایسے ہیں کہ ان سے اپنے گاڑیا بھی چینی گئی ہے اور پھر بھی ان کو مطلوب کر کے چیلوں میں ڈال دیا ہے اور بہت سارے ایسے بھی ہیں کہ ان کے الٹا کفیلوں کے اوپر قرضہ تھا اور اس نے الٹا کیس کر کے الٹا ان کو مطلوب کر کے جیلو میں ڈال دیا ہے اور بہت سارے لوگ جیلو کے اندر ایسے بھی ہے کہ ان کو اپنا کیس کا ہی نہیں پتا اس کو بس ویسے اندر ڈال دیا ہے ٹھیک ہے پانچ چیمہ انہوں سے پڑے ہیں ایک سال سے پڑے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے اوپر کیس کیا ہے لیکن کوئی پوچھنے والے بھی نہیں ہے اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کے اوپر دعویٰ کر دیا ہے سترہ ہزار کا یا بیس ہزار کا یا تیس ہزار کا انہوں نے وہ پیسی بھی ادا کر دیا ہے جو کہ جھوٹا الزام لگایا گیا وہ پیسی بھی ادا کر دیا گئی ہے پھر بھی ان کو نہیں پتا کہ ان کو کیوں جیل سے نہیں نکالا جا رہا یا اپنے ملک کیوں نہیں بہجا جا رہا اور کچھ اس کے اندر ایسے بھی لوگ ہیں کہ انہوں نے جب تین سال بعد چار سال بعد پائنٹ سال بعد اپنے کفیل سے اپنے سیلری کی ڈیمانڈ کی ہے یا چھٹی کی ڈیمانڈ کی ہے تو اس نے کہا کہ نہیں ہم میں سیلری بھی نہیں دے سکتا میں آپ کو گھر بھی نہیں جانی دیتا تو انہوں نے پھر کام چھوڑ دیا ہے تو پھر کفیل نے اس کے اوپر پیسو کا دعویٰ کر کے متدوب کر دیا اور جیل کے اندر ڈال دیا ہے تو بہت سارے بہت سے نویت کی کیسیز ہیں میرے پاس پڑے ہوئی ہیں میرے پاس ڈیڈی بیس پر فونز آتے ہیں تو ابھی یہ سب لوگ جو کہ جیلو کے اندر ہے یہ حکومت پاکستان کے منتظر ہے پاکستان ایمبیسی کے منتظر ہے پاکستان کمیونٹی کے منتظر ہے کہ یہ لوگ ہمارے لئے کچھ کریں گے تو حکومت پاکستان کو چاہیے کہ یا تو ایمبیسی کو ڈائریکشن دے دیں یا کوئی اپنا سورس استعمال کر کے ان لوگ کے لئے کچھ کریں تو میرے ڈیڈی بیس پر لوگوں سے بات ہوتی ہے لوگ مجھے فونز کرتے ہیں پوچھتے ہیں کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا اور بولتے ہیں کہ ایمبیسی والے روز آتے ہیں وہ ہمیں توجہ نہیں دیتے ہیں ہمارے بات سنتے نہیں ہیں ہمارا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے حکومت پاکستان ہمارا پوچھتا نہیں ہے حالانکہ ایمبیسی بہت اچھی کام کرتی ہے اچھکل ایمبیسی والے ہمارے ماشاءاللہ اچھکل بہت اچھے کام کرتے ہیں جو کہ قابل تحسین ہے اور قابل تحریف ہے جو کہ ہم دیکھتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ ہمارا کام ہو رہا ہے جو کہ جن لوگ کام ہو رہا ہے وہ تو کہتا ہے کہ ہاں ایمبیسی والے کام صحیح کر رہے ہیں لیکن جو لوگ اندر ہیں جی لوگ کے اندر ہیں جن کا مسئلہ ہے اور حال نہیں ہو رہا تو ظاہری بات ہے وہ کہتے ہیں ایمبیسی والے کام کرتا ہی نہیں ہے تو پھر ان کا تو حق بنتا ہے ان کا تو گلہ بنتا ہے کہ ہاں وہ کہے ہیں کہاں ایمبیسی والے کام نہیں کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے ان کا کام اگر نہیں ہو رہا تو وہ ظاہری بات ہے یہی کہیں گے کہ ایمبیسی والے کام نہیں کرتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج کل ایمبیسی والے بہت زبردست کام کر رہے ہیں بہت زبردست کام کر رہے ہیں بلکل قابل تعریف ہیں لیکن بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو مسئلہ آجاتا ہے کیسز کا اور قیدیوں کا تو یا تو ان کے جو ویکنس ہے وہ ویلفیر ڈپارٹمنٹ میں ہے یا تو حکومتی سپورٹ نہیں ہے یا تو جو اتنے ریسورسز نہیں ہے تو مجھے نہیں پتا کیا مسئلہ ہے تو اگر کوئی مسئلہ ہے تو حکومت کو اس کا نوٹس لینا چاہیے اور اگر ریسورسز نہیں ہے تو ان کو پروائیڈ کرنا چاہیے تاکہ وہ اپنا لوگوں کا خیال نرکیا اور جو قیدی ہیں ان کو جیلوسی نکال سکے ان کا کیسز حل کرے تو حکومت پاکستان سے ہمارا مطالبہ ہے کہ ایمبیسی کو کلیر ڈائریکشنز دی جائے اس بارے میں اور اگر ان کے پاس انف ریسورسز نہیں ہے تو حکومت ان کو انف ریسورسز پروائیڈ کرے ان کو فیسیلیٹیٹ کرے اگر ان کے پاس فنڈ نہیں ہے تو فنڈ پروائیڈ کرے اگر ان کے پاس ایمپلائیز کی کمی ہے تو ایمپلائیز پروائیڈ کرے اگر ان کے پاس گاڑیوں کی کمی ہے تو گاڑی پروائیڈ کرے اور ساتھ ہم پاکستان ایمبیسی سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ خاص طور پر اس معاملے میں جتنا ہو سکتا ہے اتنا آپ اپنا کام تیز کریں تاکہ ان لوگوں کا مسائل حل ہو جائے اور یہ لوگ جیلو سے نکل جائے اور سعود عرب میں پاکستان کمیونٹی سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جتنا آپ سے ہو سکتا ہے ایمپلائیز کی ساتھ تعاون کرے تاکہ یہ لوگ جیلو سے نکل جائے کیونکہ اندر جو لوگ ہیں جیلو کے اندر وہ صرف منتظر ہے حکومت پاکستان کے پاکستان ایمبیسی کی اور پاکستان کمیونٹی کی تو جتنے آپ سے ہو سکتا ہے اتنا آپ تعاون کریں تاکہ یہ لوگ جیلو سے نکل جائے ہو سکتا ہے